ڈبے میں ڈبا ڈبے میں پان ہاں بھی افغانی بھائیو کتنے میں دے رہے ہو آج ایک نان یا روحیت شرما نے افغانی بالرز کے ساتھ وہ کیا کہ روحیت نے ان کو جھکنے بھی نہیں دیا کھڑے کھڑے ہی چھوڑ دیا ہاں ہندی میں روحیت شرما ایشان کشن ویرات کولی نے تو گراؤنڈ کے اندر میچ کھیلا لیکن اصل میچ کھیلا ہے بی سی سی آئی نے وہ بھی گراؤنڈ کے باہر بی سی سی آئی نے یہ میچ کھیلا ہے کہ انہیں پتا تھا کہ افغانیستان کی نہ تو بیٹنگ سرنث ہے اور نہ ہی ان کی فاسٹ بالنگ سرنث ہے ان کی سرنث جو ہے وہ ہے ان کا سپیننگ ڈپارٹمنٹ اور انہوں نے اپنا میچ افغانیستان کے ساتھ اتنی فلیڈ ویکٹ پر رکھا کہ افغانیستان کے بالر کے انڈیا کے اپنے سپیننرز کی بھی بال ذرا سے بھی ٹرنے نہیں تھی اور اکل دیوی آدف کو جو ہے اس کو بھی ٹلے پڑ رہے تھے دلی میں ہونے والے اس میچ میں افغانیستان نے ٹاس جیتا اور ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا افغانی اپنرز کی انڈنگ شروع ہوئی اور شروع ہوتے ہی حتم ہو گئی اس کے بعد میڈل آرڈر میں افغانی کیپٹن شہیدی اور عمر زئی نے ایک اچھی پارٹنرشپ لگائی اور اگر وہ پارٹنرشپ نہ ٹوٹتی عمر زئی ہاردک پانڈیا کی بال پر بولڈ نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ افغانیستان بورڈ پر ساڑھے تین سو تک کا ٹارگٹ جو ہے وہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا کیونکہ جیسے ہی وہ پارٹنرشپ ٹوٹی اس کے بعد کوئی بھی افغانی بلے باز جو ہے وہ وکٹ پر نہیں رکھ سکا اور اس طرح افغانیستان نے بورڈ پر ٹو سیمٹی ٹو کا ٹوٹل کیا جو کہ انڈیا کے لیے تو شوگل میلے کی بات ہے بھائی صاحب آپ اتنا ٹوٹل سیٹ کر کے دے رہے ہو انڈیا کو انڈیا تو ہنسی مزاق میں اتنا چیز کر لے گا اور انڈیا نے ہنسی مزاق میں ہی اتنا ٹوٹل جو ہے وہ چیز کیا اگر ویسے دیکھا جائے تو ففٹی اوورز کی گیم میں اتنا ٹوٹل انف ہوتا ہے لیکن جس طرح کی وکٹس تھی اس حساب سے یہ ٹوٹل تو کچھ بھی نہیں تھا اور روحید شرما نے پھر آ کر بتایا کہ بیٹا اس وکٹ پر ایسے کھیلتے ہیں اور پھر انڈیا کی طرف سے اوپننگ کرنے کے لیے روحید شرما اور اشان کشن آیا اور بھائی صاحب روحید شرما نے جو روحید شرما بن کر پیلے افغانی بالرز کو بندر بنا کر رکھ دیا تھا چھے چھکے چودہ چوکے اور ون ففٹی فائف کے سٹرائک ریٹ پر کھیلتی ہوئے بھائی صاحب روحید شرما نے ون ٹھلٹی ون سکور کیا اور اس کے بعد پھر راشد ہان کی بال پر آؤٹ ہو گئے لیکن بندے نے افغانیوں کو صحیح سے کر کے بتایا کہ بھائی دلی کی وکٹ پر ایسے کھیلتے ہیں افغانیوں کو میں یہی کہوں گا کہ جتنی جان تم پاکستان کے حلاف لگاتے ہو نا اتنی جان تم ان کے حلاف لگاؤ تو شاید جیتی جاؤ کیونکہ افغانی بھائیو نہ تو تم لوگوں سے اس وکٹ پر اچھے سے بیٹنگ ہو رہی تھی اور نہ ہی تم سے گراؤنڈ میں جو ہے وہ ہارنے کی ایکٹنگ ہو رہی تھی کوئی ایک کام تو ڈنگ سے کر لو بھائیہ آج کے میچ میں انڈیا کے حلاف تو افغانی سپینرز بلکل بے باس نظر آئے لیکن ان کے ساتھ ہمارا میچ ہے چنائی کی وکٹ پر جہاں پر انڈیا اور اسٹیلیا کا پہلا میچ ہوا تھا اور وہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ کلدیب یادف جدیجہ اور انڈین سپینر اشویند نے کیا حال کیا تھا اسٹیلین بیٹنگ لائن اپ کا کیونکہ وہاں پر یہ حال ہونا سپینرز کے ہاتھوں نارمل ہے وہ بہت زیادہ ترنیم وکٹ ہے اور ہم نے یہاں پہ اس وکٹ پر افغانی سپینرز مجیب اور راشد ہان کو فیس کرنا ہے اگر اسے چنگی نہیں کی تھی بی سی سی آئی تو ساڑے نال بی سی سی آئی نے اچھا کیا ہے کہ برا کہ یہ تو چنائی میں ہمارا افغانیستان کے ساتھ میچ ہونے کے بعد پتا چل جائے گا لیکن اگلا پاکستان کا میچ ہے جو کہ بہت بڑا مومنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے پاکستان اگلا میچ ہے انڈیا کے ساتھ وہ بھی احمدہ باد کے گراؤنڈ میں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا ہاں بھئیہ میرے کو یار ہے کہ میں نے کل کہا تھا کہ پاکستان اور شیر لنکا کے میچ کے ایک ڈیٹیل ویڈیو آئے گی لیکن وہ ویڈیو کل آئے گی اور ہم اس ویڈیو میں پاکستان اور شیر لنکا کے میچ میں ہونے والی پاکستان کی طرف سے گلتیوں کو ڈسکس کریں گے تو ابھی کے لیے ہم اس ویڈیو کو یہی پہ ہتم کرتے ہیں لیکن ہاں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیر بھی کر دو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں love you all